السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ ہم نے دو رمضان مبارک کی اتماعی افطاری جو کہ ہماری مسجد میں ہوتی ہے اس کی تیاری شروع کر دی ہے اسی سلطلے کے اندر حافظ صاحب اور یہ بائی برتن دو رہے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ یہ دو کر انہوں نے رکھ دیئے ہیں اور یہ فروٹ ہے جو اتماعی افطاری کے اندر ہم اپنے بائیوں کو دیں گے اس کو دو کر اچھے طریقے سے ہم نے ترتیب سے رکھ دی ہے سب سے پہلے سیب پھر یہ خربوزہ ہے اور اس کے بعد یہ کیلہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین چار درجن کے قریب ہوگا اور یہ ایرانی خجورے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رو فضا کی بوتل اور کچھ ہی نہیں ہے ان بائیوں نے بسم اللہ پڑھ کے فروڑ کو کاٹنا شروع کر دی ہے حافظ صاحب نے سیب کو پکڑا ہوا ہے اس بائی نے خربوزے کو اور یہ حافظ صاحب انہوں نے کیلے کو پکڑا ہوا ہے اور باجوا صاحب اور عبداللہ صاحب نے ماشاءاللہ روزے داروں کے لیے رو فضا کا پانی بنانا شروع کر دیا اسی سلسلے کے اندر عبداللہ صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹپ کے اندر چینی دار رہے ہیں اور باجوا صاحب رو فضا کی پوری بوتل تقریباً تین میٹر کی ہے اس کو پانی کے اندر انڈیر رہے ہیں کچھ جو ہے باجوا صاحب بچا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عبداللہ صاحب پھر جو ہے وہ نمک ڈار رہے ہیں اور باقی جتنے بھی بائیں ہیں انہوں نے سفے بچھا دی ہیں اور ان پر ترتیب کے ساتھ پلیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکھ دی ہیں پلیٹیں تقریباً رکھی جا چکی ہیں آپ کو لے کر چاہتے ہیں میلیوں کی طرف سب سے پہلے جی یہ ماشاءاللہ خوبصورت قسم کی بریانی ہے اور اس کے اندر آلو ہیں اور بڑی خوبصورت خوشبو اس میں سے اٹھ رہی ہے دھوان بھی اٹھ رہا ہے تقریباً ہمارا جتنا بھی میلیوں ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ سا یہ خربوزہ سیب کیلہ دہی بلے جو گھر کے اندر یہ ہم نے تیار کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹھا پانی ہے تو سارا سمان ہمارا تیار ہو چکا ہے اب بھائی اس سارے سمان کو اٹھاتے ہیں اور پلیٹوں کے اندر لکھنا شروع کر دیتے ہیں عبداللہ صاحب نے پکڑ دی ہیں جی خجوریں اور دیگر جو بھائی ہیں وہ اپنے اپنی پلیٹ پکڑنے کے لیے تیار ہے انہوں نے پکڑ دیا ہے اب اس کو انشاءاللہ ہم پلیٹوں کے اندر رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پلیٹوں کے اندر رکھنا شروع کر دیا ہے ہر پلیٹ کے اندر برابری کے ساتھ فروٹ رکھا جا رہا ہے اور یہ حیدر بھائی ہیں ماشاءاللہ روفدہ کا پانی لال شربت میٹھا شربت روزے داروں کے آگے جو ہے وہ جگوں کے اندر ڈال کے رکھ رہے ہیں اور پلیٹیں بھی لگ چکی ہیں جگ بھی لگ چکے ہیں تقریبا ہر پلیٹ اسی طرح تیار ہم کریں گے یہ آپ کو دکھائی ہے اور اگر دوبارہ بھی کسی کو چاہیے ہوگی تو ضرور پیش کریں گے تو اب انتظار ہے اپنے معجزز مہمانوں کا وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور روزہ افطار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے روزے کو قبول فرمائے